ڈیئر ایسیڈنس آپ میں سے زیادہ تر ایسیڈنس پری مینز کے دو شکل میں فسے رہتے ہیں اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ آپ جب اپنے تیاری کے شروعات کرتے ہیں تو پری کی تیاری سے کرتے ہیں اور پورا ٹائم آپ پری کو ہی دیتے ہیں پری آپ کا ایک دو سال میں نکل بھی جاتا ہے تو آپ مینز کی تیاری کے بینہ مینز میں بیٹھتے ہیں اور مینز کالی فائی نہیں کر پاتے ہیں پھر جب مینز کا ریزلٹ آتا ہے تب تک پری کا فارم نکل آتا ہے اور آپ پھر سے پری کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور یہی پرکریا سال در سال چلتی رہتی ہے اور آپ کبھی سفل نہیں ہو پاتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ بہتر طریقے سے کریں شروعات جب کریں آپ تو اپنے ٹوٹل ٹائم کا تیس پرسنٹ پری کے لیے دیں اور ستر پرسنٹ ٹائم جو ہے وہ آپ مینز کے لیے دیں پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے جائے پری کا جو ایزام ہے اس کا ٹائم قریب آتا جائے تو آپ اپنے پری کے تیاری کو ہنڈڈ پرسنٹ کر لیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب تک آپ ایک بیسک لیبل پر اپنے مینز کے تیاری کر چکے ہیں اس لئے جب آپ کا پری کا ریزلٹ آتا ہے اس کے بعد جو ٹائم ملتا ہے میں اس کے لئے آپ اپنے تیاری کو بہتر طریقے سے کر پائیں گے اور آپ اپنے سفلتا سنیشت کر پائیں گے دوستو کمپیٹیشن کمینیٹی 21 سپٹیمبر سے سی جی پری لائی پلاسز لے کر کے آ رہا ہے آپ اس میں زیادہ زیادہ سنکھیہ میں جڑیں ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان سبھی باتوں کو جو بیسک باتیں ہیں ان کو بھی اٹریس کریں گے اور اس سے جڑ کر آپ زیادہ زیادہ لاب اٹھانے کے کوشش کریں تھنکیو